اسلام علیکم ڈیئر ایسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سید علی اکنمی اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم فنجائے لائک پروٹاکٹسٹا کا ذکر کرنے والے ہیں یعنی کہ ایسے جاندہ جو فنجائے سے جو ہے وہ ریزمبرس رکھتے ہیں یعنی کہ ایسے جاندہ جو فنجائے سے ملتے جلتے ہیں ان جاندہوں کا ہم ذکر کرنے والے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے یہ جو ہیں بہت زیادہ فنجائے سے ملتے جلتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے تھریڈ لائک اسٹرکچرز موجود ہوتے ہیں جن کو ہائی فائی کہا جاتا ہے ان میں سے زیادہ کے پاس سینٹریولز ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ جو ہے سیلوال جو ہے وہ سیلیلوز کی بنی ہوتی ہے یاد رکھیے گا کہ سیلوال جو ہے فنجائے کے اندر بھی موجود ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک اور مٹریل کی بنی ہوتی ہے جس کو کائٹن کہا جاتا ہے یہ جو فنجائے لائک پروٹوکٹسٹ ہیں یہ ہیٹروٹرافک ہیں اور ایبزاروٹیو ہیں یعنی کہ یہ جاندار کو باہر سے جو ہے اس کو جو ہے ڈائجیسٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ایبزارو کر لیتے ہیں ان کے اندر جو ریپروڈکشن کا عمل ہے وہ اسپورٹس کے ذریعے سے ہوتا ہے اسپورٹس بنتے ہیں پھر اس طرح سے جو ہے ریپروڈکشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے موسٹر آتا ہے ممبر آف دس گروپ آر نون موٹائل ان کے جو زیادہ تر ممبر ہیں وہ نون موٹائل یعنی ان کے اندر حرکت موجود نہیں ہوتی لیکن کچھ کے اندر مومنٹ جو ہے ان کی زندگی کے کسی حصے میں ہو رہی ہوتی ہے فنجائے لائک پروٹوکٹسٹ کے اندر جو میجر گروپس ہیں وہ سلائے موڑ اور وارٹر موڑ ہیں تو اب ہم سلائے موڑ کا ذکے کرنے والے ہیں لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کائنلی مجھے سپورٹ کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرا پچھلا جنرل جو ہے وہ ہیک ہو چکا ہے تو اس وقت مجھے کافی ساری جو ہے پرابلمز کا سامنا ہے کیونکہ میرے لئے سلیبس بھی بہت زیادہ ہے جو کہ کور کرنا ہے اور آپ لوگوں کی مدد سے یہ جو ہے سارا کام ممکن ہو سکتا ہے تو کائنلی مجھے سپورٹ کریں سپورٹنر کے طریقے کا یہ ہوگا کہ ویڈیوز کو جو ہے آپ زیادہ زیادہ لوگوں کو دکھائیں اور زیادہ زیادہ لوگوں کو جو ہے لنک شیئر کریں اور اس چینلل کا زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ مجھے جو ہے دوبارہ سے وہی آڈینس مل سکے جو میرے پاس پچھلی دفعہ آڈینس موجود تھی تو اب ہم جو ہے سلائم موڈ کا ذکر کرتے ہیں جس کو مگزو مائک کوٹا بھی کہا جاتا ہے موٹا لیک انیمارس ان پروڈیوز اسپورٹنر لیک فنجائے تو اس کے اندر جو ہے مومنٹ ہوتی ہے اور مومنٹ جو ہے انیمارس کی طرح کی ہوتی ہے اور جو اسپورٹ ہوتے ہیں ان کے وہ فنجائے کے جیسے ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کے بعد بات کریں سلائم موڈز آر امیبوائیڈ پروٹرکٹس دیت پروٹرکٹس فروٹنگ بوڈیز تو جو سلائم موڈ ہوتے ہیں وہ آمیبوائیڈ پروٹرکٹس ہے آمیبوائیڈ اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو مومنٹ ہوتی ہے وہ آمیبا کی طرح کی مومنٹ ہوتی ہے دیت پروڈیوز فروٹنگ فروڈی اور جو کہ فروٹنگ بوڈیز کو پروڈیس کر رہا ہے اب یہ فروٹنگ بوڈیز کیا ہوتی ہیں یاد رکھے گا کہ جو آرگنیلز جو پارس ان کے اندر فنجائے کے اندر وہ اسپورٹس پروڈیس کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم فروٹنگ بوڈیز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اب انہوں نے یہاں پر نام لکھا ہوا ہے سورو کارب ایز اپارٹ آف دیر لائف اسٹری تو ان کے اندر جو اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ فروٹنگ بوڈی کا ہے جو کہ اسپورٹس کو پروڈیس کر رہا ہے تو وہ حصہ جو ہے سورو کارب کہلوائے گا ان کو جو ہے فنجائے کے ساتھ کلاسفہ کیا جاتا ہے اس کے وجہ یہ ہوتی ہے تو ان کو سلائم مولٹ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو جگہ ہوتی ہے جو ان کی لائف کا حصہ ہوتا ہے جگہ وہ عام طور پر ایک سلائمی ماس ہوتا ہے یعنی کہ ایک جو ہے سلپری جو ہے اس طرح سا اسٹرکچر جو ہوتا ہے اس کے پاس موجود ہو رہتا ہے تو اگر ہم اس کے بعد مزید ذکر کریں سلائم مولٹ is a strange and truly wonderful thing تو بہت ہی عجیب اور بہت ہی شاندار چیز بھی ہے اس اسٹرکچر نے بیہوئے ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے اور اس کا جو بیہوئے رہے اس نے کئی سارے سوال جو ہے وہ اٹھائے ہیں اپنے زندگی کے ایک حصے کے اندر یہ جو ہے رینگ ٹریوئے ماس ہوتے ہیں یعنی کہ رینگتاوہ جسم ہوتا ہے اس کا اس کی مومنٹ کو دیکھ کر ہمیں یہ انداز ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ایک بڑا امیبہ ہے جب یہ امیبہ کی طرح مومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس اسٹرکچر کو پلازموڈیوم کا نام دیا جاتا ہے اس کا جو پلازموڈیوم والا اسٹرکچر ہے اس کے اندر جو ہے سائٹرپلازم موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے کئی سارے نیوکلیس کئی سارا فوڈ ویکیولز اور کئی سارا جو ہے انڈائجسٹ فوڈ پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں پلازموڈیومو آلانگ دا فورسٹ فلور آن ڈیڈ لیز ایبزورڈ سنلائٹ تو جو ہے سلائی مولڈ جو ہے یہ جو اس کا اسٹرکچر ہے پلازموڈیوم یہ فورسٹ میں آپ کو مل جائے گا اور فورسٹ کے اندر یہ جو ہے ڈیڈ لیز کے پر موجود دیتا ہے جب یہ پتوں پر موجود ہوگا ایسے پتوں پر جن کے پر جو ہے سلائیڈ وگرہ گر رہی ہوگی تو اس ڈرائی جو ہے انوارمنٹ ہوگی خوشک انوارمنٹ جو ہوگی اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر یہ ہو جائے گا کہ جو پلازموڈیوم ہے وہ اپنی شکل کو چینج کر دے گا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر جو پلازموڈیوم والا چپ چپا سا سبسٹینس تھا وہ اپنی شکل چینج کر دے گا اور وہ جو ہے اسپورنجیا بنا دے گا پارٹ آف ایچ اسپورنجیوم کارڈ کیپسول پروڈیسل لارج نمبر آف مایکروسکوپک اسیکشی ریپرڈکٹ سیلز کارلی اسپورس تو جو اسپورنجیا ہے جو فروڈنگ بوڈی ہے وہ کئی سارے کیپسولز کو پروڈیس کرے گی اور ان کے اندر کئی سارے اسپورس موجود ہوں گی جو اسیکشی ریپرڈکٹر سیلز ہوں گے اگر ہم پلازموڈیوم کی مومنٹ کو ابزور کریں گے تو ہم میں لگے گا کہ یہ ایک انیمل ہے لیکن اگر ہمیں صرف اس کے جو ہے فروڈنگ بوڈیس اور اسپورس نظر آتے تو ہم اسے جو ہے ایک پلانٹ سمجھتے یعنی کہ اس کے اندر جو ہے مکسٹ کریکٹرسٹکس موجود ہیں اس کی مومنٹ بھی ہوتی ہے اور دوسرا اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ پلانٹ کی طرح سے بھی ہمیں نظر آتا ہے اب ہم کچھ تصویروں کو دیکھتے ہیں جس میں سے ہمیں جو ہے سلائمول کا اسٹرکچر جو ہے زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا اور اس کی ریپرڈکشن کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہے آپ سلائمول کے اسٹرکچر کو دیکھ سکتے ہیں یہاں اس تصویر میں بھی آپ اس کے پھیلے ہوئے اسٹرکچر کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہمیں اسٹرکچر نظر آ رہے ہیں یہ اس کے فروٹنگ بوڈیز ہیں جو کہ اسپورس کو پروڈیس کر رہے ہوں گے یہ پارس ہمارے پاس اور یہ بھی جو ہے پھیلہ ہوا اسٹرکچر یہ بھی ہمارے پاس جو ہے سلائمول کا ہے اب ہم جو ہے اس کے ریپرڈکشن کا ذکری کرتے ہیں کہ کس طرح سے سلائمول کے اندر جو ہے ریپرڈکشن کا پروسس انجام دے رہا ہوتا ہے تو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے ایک مچور یعنی ایک بڑا سا جو ہے پلازمولیم موجود ہے یہ بڑا سا پلازمولیم جو ہے یہ جو ہی جب ڈرائی کرنیشن میں چلا جائے گا جب سلائٹ کی موجودگی میں چلا جائے گا تو ایک اسٹرکچر کو بنا دے گا جس کو اس کے لئے ریوشا کہا جائے گا پھر وہاں سے جو ہے دوبارہ سے سیم کرنیشن میں واپس آ سکتا ہے اور اس کے لئے یہ جو ہے یہ کچھ اسٹرکچرز کو بنا سکتا ہے جس کو اسپورنجیا کہا جائے گا یہ جب اسپورنجیا جو ہے بڑے ہو جائیں گے تو ان کے اندر جو ہے میوسیس کا پروسس ہوگا میوسیس کے بعد جو ہے اسپورز بنیں گے لیکن اسپورز کے اندر جو ہے کرومزوم کا تعداد ہوگا وہ ہاف ہو جائے گا ہیپلویڈ کرومزوم ہو جائیں گے اس کے لئے جب یہ اسپورنجیا میچور ہو جائے گی تو یہ اسپورز کو ریلیز بھی کر دیں گی اب یہ جو ریلیزڈ سپورز ہیں یہ جو ہیں جنمنیٹ ہوں گے اور جنمنیٹ ہونے کے بعد جو ہے یہ سیلز کو نکالیں گے ان میں سے کچھ سیلز نکلیں گے اور جو سیلز ہوں گے وہ امیبائیڈ یا فلیجیلیٹڈ سیلز ہوں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امیبائیڈ سیلز ہیں اور دوسرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلیجیلیٹڈ سیلز ہیں اب اس کے لئے لکھا ہوا ہے کہ جنمنیشن کے بعد جو ہیں یہ فیلجیلیٹڈ سیلس یہ کنورٹ بھی ہو سکتے ہیں امیبویڈ سیلس کے یعنی کہ یہ دونوں سیلس امیبویڈ سیلس اور یہ فیلجیلیٹڈ سیلس یہ آپس میں انٹر کنورٹبل ہے یہ ایک دوسرے ایک میں چینج ہوسکتے ہیں پھر آگے اگر ہم جائیں گے تو یہ جو دو سیلس ہیں یہ آپس میں جڑ سکتے ہیں ان کے نیوکلیس آپس میں جڑ سکتے ہیں اور اسے جو ہے کیریو گیمی کہا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ جو فلیجیلیٹڈ سیلز ہیں ان کے گیمئرز آپس میں جڑ سکتے ہیں جس کو ہم پلازمو گیمی کہیں گے یہ جب دونوں سیلز آپس میں پلیں گے یعنی کہ امیبوائیڈ سیلز اور فلیجیلیٹڈ سیلز تو یہ ایک سٹرکچر بنا دے گی جو کہ زائیگوڈ ہوگا یہی زائیگوڈ جو ہے آگے چل کر کے امیچی اور پلازموڈیم کی شکل جو ہے اکتیار کر دے گا اس کے بعد مچور ہو کر کے ایک بڑا سا پلازموڈیم جو ہے وہ بنا دے گا دوبارہ سے جو کہ یہ ملٹی نیوکلیٹڈ ہوگا اور فری فلائنگ ماس ہوگا پروٹو پلازم کا جس کے اندر بہت سارا نیوکلیس ہوگی رہا جس کے اندر بہت سارا ویکیول جو ہیں اس طرح کی سیلز جو ہیں موجود ہوں گی تو ڈی ایسٹرونز آج کی میں بس لنا تھا مزید دوکن ہم انشاءاللہ نیکس ٹوپک کو ذکے کہیں گے تو ملتے ہیں نیکس ٹوپک میں تل تک اونا بہت سارا خیار کیے گا اسلام علیکم